ڈی ایچی شاپر کو پتا جالتا ہے شاپر بھی چلا جاتا ہے پیچھے دوستوں کے لئے کے اس کا پروگرام تھا وہاں پہ جا کے اس نے ہوای فائرنگ کی ہے اس کو پکڑ گیا اس کو مارنے کا یعنی کہ اس کو تشدد کریں اس میں جیسے اس نے مجھے زخمی کیا ہے میں بھی اس کو کرو ایک کو ریمان مل گیا ہے اب یہ بتائیے گا کہ جو دیگر ملزمان ہیں اب کراس فائرنگ ہوئی تو جو شانواز کے ساتھ لوگ تھے تو کیا ان لوگوں سے بھی انٹیروگیٹ کیا ہے یا ان کو بھی حراست میں یا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں گلوبل پاکستان ناظرین شانواز عرف چھوٹا بچہ کا قتل ہوا اور اٹھارہ دن کی شبانہ روز محنت کے بعد پنجاب پولیس نے بلاخر جو مرکزی ملزم تھا اسے گرفتار کر لیا تھانا شفیقہ باد کے انچارج انویسٹیگیشن انسپیکٹر محمد گلفام صاحب وہ ماجزت موجود ہیں انہوں نے مرکزی ملزم کو ٹریس کرنے کے لیے جو ہے اس دفعہ ایک نئی حکمتی عملی اپنائی اور ملزم جو ہے وہ اٹھارہ دنوں کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ملزم کو گرفتار کرنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا ہوا ہم گلفام صاحب سے جانیں گے اور آج جب یہ عدالت پہ پیش ہوئے تو انہوں نے زبدس دلائل دیے اور عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ ملزم سے آلہ قتل برامت کرنا ہے اور مزید تحقیقات بھی کرنی ہے تو عدالت نے چار دن کا جسمانی ریمان بھی دے دیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے گلفام صاحب آپ نے اس ملزم کو پکڑا اور بالکل آپ خراج تحسین کے لائق ہیں اور یہ جو واقعہ ہوا اصل میں یہ واقعہ تھا گیا کیونکہ بہت سی آہ رومرز ہیں کوئی کہتا ہے صلح ہو رہی تھی کوئی کہتا ہے کراس فائرنگ ہوئی کوئی کہتا ہے جی وہ ڈکیتی کی غرص سے جو ہے شاہ نواز اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ وہاں پر کئے تھے اس میں یہ دونوں ویلر ہیں شاہ نواز بھی ویلر ہے جو شاہ پر ہے وہ بھی ویلر ہے ویلن کے وجہ سے ان کی لڑائی جگڑا پس میں چلتا رہتا تھا وقوعے سے تین دن پہلے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی شاہ پر کو انہوں نے مارا جس میں اس کے سار پر زخم لگے آئے ہیں اس کے ہاتھ پر زخم آئے ہیں اس کے بعد یہ شاہ نواز چلا گیا راولپنڈی راولپنڈی سے وقوعہ کی رات کو واپس آتا ہے نیازی ایڈے یہ گارنی سیدھ آتا اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور ویل مارنے کے لئے چلا جاتا ہے ڈی ایچ ڈی ایچ ای شاہ پر کو پتا چلتا ہے شاہ پر بھی چلا جاتا ہے پیچھے دوستوں کے لئے کے اس کا پروگرام تا وہاں پہ جا کے اس نے ہوای فائرنگ کیا ہے اس کو پکڑ گیا اس کو مارنے کا یعنی کہ اس کو تشدد کریں اس میں جیسے اس نے مجھے زخمی کیا ہے میں بھی اس کو کرو وہاں پہ بارا جو ہی فائرنگ کرتے ہیں ڈولپن پلیس آ جاتی ہے یہ وہاں سے دونوں گروپ باگ جاتے ہیں شاہ پر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اس کے بعد شاہ نواز کو غصہ اسید گیا کہ مجھے تو بلائی گیا جو ایک میڈییٹر بھی تھا جو صلاح کروا رہا تھا مجھے تو بلائی گیا تھا کہ صلاح ہو رہی ہے یہ دوبارہ مجھ جو پھر فائرنگ کرنے کے لیے آگیا ہے ان نے اپنی دوستوں کے ساتھ ایک پلان بنایا ہے کہ کیونہ اس کے گھر جا کے فائرنگ کردیں اگر اس نے میرے پر فائرنگ کیا ہے میں بھی اس کے گھر جا کے فائرنگ کردیتا ہوں وہ آتا ہے اپنے دوستوں دو Different اور ایک اس کے ساتھ دوسرے مورساہے گر پرونے کے runter pests جو دوسرے مورساہگر وہ رستہ بول زیادہ ہیں وہ یہ در کے رہنے والے نہیں ہیں یہ دوسرے دوسرے دوستے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے وہاں پہ آتا ہے آگے وہ گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اس کا باپ کھڑا ہے اس کا بھائی آتف کھڑا ہے شاپر خود کھڑا ہے اس کا دوست کھڑا ہے وہاں پہ ان کا پروگرام تھا کہ وہ گھر کے اندر ہوں گے درواز بھی فائرنگ کر کے آگے نکل جائیں گے وہاں پہ فائرنگ ہو جاتی ہے وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں یہ بھی فائرنگ کرتے ہیں وہاں پہ اس کے ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسرا دوسرے اس کا باگ جاتا ہے شاہ نواز کا اب جو کراس فائرنگ ہوتی ہے تو صرف جو ہے وہ شاہ نواز جو ہے وہ موقع پر جو ہے وہ جانبہ حق ہوتا ہے قتل ہوتا ہے یا پھر جو ہے ان کی فائرنگ سے بھی دوسری پارٹی جو ہے ان کے لوگ بھی زخمی ہوتا ہے اس میں جو آت ملزم کا بھائی آتف ہے وہ مضروب ہوئے ہے اس کے جو بھائیں کلائی ہے وہاں پہ اس کے فائر لگاوا ہے ایک اس کے جو پیٹ ہے پیٹے کے ساتھ فائر چھوکے گیا ہے وہ بھی مضروب ہے وہ مارے پاس سر ریسٹ میں ہے اچھا سر آپ نے ملزم کو گرفتار کیا اٹھارہ دن کی آپ کی میند تھی اور بہت زیادہ پریشر بھی تھا کیس ہائی پروفائل ہو گیا تھا ڈیجیٹل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ ہائی بن گئی تھی تو کہاں کہاں جو ہے وہ آپ نے ریٹ کی اور کتنی دشواری ہوئی اور کس طرح نئے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس ملزم کو گرفت میں لائے اس میں ہم نے کافی سٹرگل کی ہے ہمارے تین چارٹ ٹیمیں بنی ٹیکنیکل ٹیم بھی ہمیں سپورٹ کر رہی تھی ایس پی سب سپورٹ کر رہے تھے اس میں ہم نے فیصلہ بہت میں سمندری میں راول پنڈی میل تقریباً لاہور میں اس تمام ایریاز میں ریڈ کی ہیں جتنی بھی اس کے ساتھ اٹھائیج تھے کیونکہ اس کا موبائل بند ہو گیا تھا پھر جتنی بھی اس کے دوست وغیرہ تھے ان سے انفرمیشن ہے کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے کسی نمبر سے رابطہ ہوا ہے وہ تمام نمبروں کیا ہم نے انیلسید کر کے اس تک پہنچے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیو فینسنگ کی بھی جو ہے آپ نے اس طریقے سے بھی چیک دی ہے اس میں جیو فینسنگ نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں تقریباً کو فارٹی کے قریب ہم نے کوئی سی ڈی آر وغیرہ انڈرز کے قریب ہیں ہم نے لوکیشن وغیرہ لوگوں کے لے کے کہ یہ بندہ یہاں پہ رہنے والا ہے ابھی موگ کر کے کہاں چلا گیا ہے اگر اس کا کوئی اس میں امنوالمنٹ نہیں ہے یہ کیوں بھاگا ہوا ہے اچھا صحیح بتائیے گا کہ ملزم گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خاص طور پر ان کے جو دیگر نامزد ملزمان ہیں جس طرح ان کے والد ہیں اور ان کے بھائی ان کا کیا کردار ہے یہ بھی گرفتار ہیں ان کا بھی جسمانی رمانڈ ہوا ہے ان کا بھی جسمانی رمانڈ ہوا ہے چیز یہ کہ یہاں پہ وقوہ ہوتا ہے یہ وان فی پہ کاز لاتے ہیں کہ ہمارے ساڈکیٹی ہو گئی ہے ایک منداز شریف زخمی ہو گیا ہے اگر ان کی نیت صاحب تھی وقوہ ہو جانا ہو گیا ہے یہ سارا اس سسٹم خراب انہوں نے کیا خود ہی مشکوک بنایا کہ ہمارے ساڈکیٹی ہو گئی ہے کسی بھی مقدمات درج ہونا الہیدہ چیپٹر ہے کسی کے جان لینا کسی کا حق نہیں ہے جو ڈی ایچ اے میں فائرنگ ہوئی اس کا کوئی مقدمہ درج ہوا کتنے لوگوں کے خلاف ہوا وہ جو وہاں پر لوگ نقص امن میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو اس میں دیکھیں دونے پارٹیاں تھی انہوں نے فائرنگ کی یہ بھی ویلر تھے وہ بھی ویلر تھے یہ بھی کرائم کر رہے تھے وہ بھی کرائم کر رہے تھے وہاں سے یہ دونوں پر آگے مدعی تو تھا نہیں کوئی اس کی ایف ایر اگرہ کوئی نہیں کوئی بھی ہوئی وہاں پہ آج آپ عدالت میں ملزمان کو آپ نے پیش کیا تو عدالت نے آپ کو چار دن کا جسمانی رمان جو ہے وہ بڑی آسانی سے دے دیا تو کیا عدالت کے سامنے آپ نے موقف رکھا کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کا کردار پھر کیا کیا چیزیں ابھی آپ نے ان سے ریکوور کرنی ہے نہیں اس میں عدالت اتنی آسانی سے رمانی دیتی ہے ہماری اس میں جو اصدا تھی وہ وزنی تھی اس میں ہم نے ان سے عالی قتل برامت کرنا ہے میں تو سارا جو کیس گھوم رہا ہے وہ عالی قتل پر گھوم رہا ہے مزید انٹیروگیشن کرنی ہے جو وقوے کی تصدیق کرنی ہے وہاں پہ کون کون لوگ تھے کون کون لوگ ان کے ساتھ اٹیج تھے اور کون کون لوگ کیسے آئے ہیں کیسے وقوہ ہوئے ہیں جس کو رمان پہ لے کے آئے ہیں دونوں پارڈیوں کا موقع سنیں گے جو شہاتی ہیں ان کو بھی سنیں گے اس کے بعد تفتیج کو فائنالائز کریں گے آپ کو رمان مل گیا ہے اب یہ بتائیے گا کہ جو دیگر ملزمان ہیں اب کراس فائرنگ ہوئی تو جو شانواز کے ساتھ لوگ تھے تو کیا ان لوگوں سے بھی انٹیروگیٹ کیا ہے یا ان کو بھی حراست میں یا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان ان کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی اپلیکیشن میں مصول نہیں ہوئی کوکراس ورشن کی ابھی درخواست آئے گی ایس پر لاجو ہوگا اس کا مطابق کاروے کریں گے سب انسپیکٹر صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ یہ ان پرسن جو ہے تمام جگہوں پر جاتے رہے وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور بہت سی جگہوں پر جا کر انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ جگہ پر ناکامی ہوئی فائنلی یہ کامیاب ہوئے سر فائنلی کہاں سے یہ ملزم گرفتار ہوا اور اس وقت کیا صورتحال تھی کیا منزہ نامہ سر یہ کوٹ عبدالمالک کے علاقے سے گرفتار ہوئے جب گرفتار ہوا ہمارا ٹاوس کمپلیٹ ہو گیا تھا بڑی خوشی مال تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھوڑا سر منزہ نامہ بھی تو بتائیں کہ کس طرح کمانڈو ایکشن تھا کیا آپ یونی فارم میں تھے پرائیویٹ تھے کس طرح جا کے گرفتار گیا ایسے تو کوئی نہیں آ جاتا کہ آپ آئی چالنگ چلیے نہیں ایسے کوئی پیچھے بھی تو نہیں باگتا ہمیں پتہ ہے کہ بندہ بیٹھا ہم گئے ہیں اپنی تیاری کے ساتھ کچھ ہمارے ساتھ بندے پرائیویٹ کپڑوں میں تھے کچھ یونی فارم میں تھے ہم نے مضامت تو نہیں ہوئی نہیں مضامت کو انہیں موقع نہیں دیا آخر میں ایک تو ون ویلنگ جو لانت ہے اس لانت نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرتی ہے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس حکام اور خاص طور پر کیونکہ آپ کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے حوالے سے کیا اقدام آتا ہے اس کے لیے کریکڈل پولیس گئے بگئے کرتے جاتے ہیں خاص طور پر ویکنڈ پر یہ زیادہ لوگ جاتے ہیں سیٹرڈے نائٹ کو جاتے ہیں پولیس نے ان کے یہ ریکارڈ جافتہ بھی ہیں دونوں ان پر ون ویلنگ کے بارے آ رہے ہیں اس پر بھی آ رہا ہے اس میں ہمارے چاہیے کہ سکول لیول پر کالیج لیول پر یونیورسی لیول پر یہ سلیبس کا حصہ بنا دینا چاہیے کہ یہ خونی کھیل ہے اس سے خدا کے لیے بچے آخر میں ایک رہ گیا تھا میرے ذہن میں آیا کہ جو ان کے پاس ویپن تھا کیا وہ لائسنسی تھا ویپن بھی ریکور کرنا ہے کسی کا لسنس نہیں ہے جی ان کے خلاف مزید کاروائی ہوگی کیونکہ غیر قانونی طور پر اسلاح رکھنا بھی جرم ہے اسلاح برامت ہوگا تو نجائز اسلاح کا پرچہ ہوگا نہیں پی انشاءاللہ ان کے جو والد ہیں ان کا کیا کردار ہے وہ اپنے بچوں کو کیا سمجھاتے نہیں تھے اب دیکھیں دو خاندان تو مشکل میں ہیں ایک کا بیٹا چلا گیا دوسرے کے دو بیٹے اندر ہیں والد بھی اندر ہے دو فیملیاں تو تباہ ہو گئیں کیا میسیج کیا دیں گے نیس میں دیکھیں والدین تو کوشی کرتے ہیں کہ اس کا بچہ نہ اس طرف جائے یہ اس طرح کے معاملات نہ کرے لیکن والدین کچھ ہے یہ کہ اپنے بچوں کو کیئر کریں ان کو نگرانی کریں ان کی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ان کی کمپنی کیسی ہے کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں رات کے دو بجے آنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا میرا بچے کا چار بجے کا ٹائم فریر ختم ہو گیا پانچ بجے آجے چھ بجے آجے سات بجے آجے رات کو دو بجے آئے گا تو یہ دیفنیٹلی وہ کسی گلت کمپنی میں بیٹھا ہوگا انسپیکٹر غولفام صاحب اور سب انسپیکٹر صاحب موجود تھے اور ان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ ایک تو ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے کہ ہمیں اس کو سلیبز کا حصہ بنانا ہوگا سکولوں میں کالجز میں آگاہی مہم چلانی ہوگی کہ یہ ون ملنگ کا کھیل کتنا خطرناک ہے ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا دو نوجوان جو ہیں وہ اس وقت حوالات میں اور کئی اور لوگ جو ہیں وہ اس کیس سے منسلک ہیں اور ان کی بھی گرفتاریاں متوقع ہیں اگر وہ ملبس ہوتے ہیں انویسٹیکیشن کے دوران ان کا قصور ثابت ہوتا ہے تو ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ون ملنگ جو ہے وہ ایک خونی کھیل ہے موت کا کھیل ہے تو جتنی والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب نے بتایا کہ کتنا یہ دردناک باقیہ ہوا سانیہ ہوا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں ہم کوشش کریں گے کہ شاہ نواز کے والد کے ساتھ جو ہے جو شاپر ہے اس کے والد کے ساتھ ایک انٹرویو کریں اس کا گیا گیا ہے کیونکہ بالدین کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ حافظ